راجستان میں کرونا کا ڈبل اٹیک اومیکرون کے 53 اور ڈیلٹا کے 550 سنکرمیت ملے ہیں نئی ویریانٹ کے مریضوں کی بات کریں تو راجستان پورے بھارت دیس میں تیسرے نمبر پر ہے وہیں جیپور کی بات کریں تو جیپور میں آٹھ وی تک کی اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے راجستان میں سادیوں میں سو اور انتیم سنسکار میں بیس لوگ ہی سامل ہو سکیں گے اور دھارمی کے ستانوں کے اوپر بھی پرساد کو لے کر بین کر دیا گیا ہے کرونا کے بڑھتے معاملوں کی چلتے راجستان سرکار نے پاپندیاں بڑھا دی ہیں جیپور کے دونوں نگر نگم میں کشتر میں آج پہلی سے لے کر آٹھ وی تک کی اسکولوں کو چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ آپ کی پرائیویٹ ہو دونوں کو ہی بند کر دیا گیا ہے باقی جلوں میں بھی اسکول چالو رکھنے یا بند رکھنے کا جو فیصلہ ہے وہ اسے سمبندیت جلہ کلیکٹر کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے سادیوں میں سو لوگ سامل ہو سکیں گے اس کے علاوہ بینڈ باجے والوں کی جو سنکیہ ہے وہ انہیں سو لوگوں کی لیمٹ سے الگ ان کو رکھا گیا ہے انتیم سنسکار میں بھی بیس لوگ ہی سامل ہو سکیں گے اسے زیادہ ہونے پر دس ہزار روپے کا جرمانہ لگائے جائے گا اسکولوں کو چھوڑ کر باقی جو پابندیاں ہیں وہ سات جنوری سے لاغو ہوں گی سادی سماروں کے ایس ٹی ایم سے پہلے انمتی لینی ہوگی اسی انمتی کے آدھار پر آپ سادی سماروں کو اٹینڈ کر سکتے ہیں بینہ کسی انمتی کے سادی سماروں کرنے کے اوپر جرمانہ اور کاربائی ہو سکے گی وہیں دارمکس طلوں کے اوپر پرساد اور پوجہ ساملی لے جانے کے اوپر روک لگا دی گئی ہے اور دارمکس طلوں کے اوپر بھی ویکس ان کی دونوں ڈوز لگے لوگ ہی درسن کے لیے جا سکیں گے درسن کرنے والے لوگوں کو ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کی پالنا بھی کرنی ہوگی وہیں ویدیش سے آنے والے جو یاتری ہیں ان کو ائرپورٹ کے اوپر رٹی پی شیئر کی جانچ ان کے لیے انیواری کر دی گئی ہے رٹی پی شیئر ٹیسٹ ان کو کروائے جائے گا رٹی پی شیئر ریپورٹ جب تک نگیٹیو نہیں آ جاتی تب تک ان کو کورنٹائن رکھا جائے گا باہر سے آنے والے جو یاتری ہیں ان کو ہوم اور سنسطہ اگت کورنٹائن دونوں ہی طریقے کے وکلپ ان کے لیے موجود ہوں گے باہر سے آنے والے یاتریوں کی ویگ سین کی ڈبل ڈوز انیواریہ کر دی گئی ہے ڈبل ڈوز کا پرمان پتر ان کو دکھانا ہوگا اگر ویگ سین کی دونوں ڈوز نہیں لگی ہے تو ان کو ہوای اور ٹرین یاتریوں میں آٹی پی شیئر جانچ کی ریپورٹ نگیٹیو نہیں آنے تک ان کو کورنٹائن رکھا نائٹ کرفی اور ماسک پر سکتی سہروں میں پولیس کے ناکے لگا کر نائٹ کرفی میں بے وجہ بھارنے کرنے والوں کے وہاں جبت کرنے اور چالان کرنے جیسی کاروائی ہوگی ایک فروری سے ویگ سین کی دونوں ڈوز لگائے بینہ کہیں بھی انٹری نہیں ملے گی ویگ سینیشن انیواریہ کرنے کے لیے بھی گائیڈ لائن میں پراؤدان ہوگا فروری سے کسی بھی سرکاری دفتر بازار پبلک ٹرانسپورٹ سہیت ساروزینک ستانوں پر جانے کے لیے ویگ سین کی دونوں ڈوز ہونے کا پروف آپ کو دکھانا ہوگا بینہ وجہ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے پائے گے تو آپ کا جرمانہ وسولہ جائے گا وہیں دیش میں پندرہ سے سترہ سال کے عمر والے بچوں کو سو امار میں کورونا ویگ سین لگانا شروع ہو چکا ہے رات گیار ابجے تک 41 لاکھ سے ادھک بچوں نے ویگ سین کی پہلے ڈوز لگوائی ٹکے کے لیے ریجسٹریسن 53 لاکھ لوگوں نے کروا دیا ہے تو یہ کورونا کے لے کر تازہ افڈیٹ تھا آگے کی جانکاری کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیے